موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإسان الى یوم الدین ما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت ائمہ کے اس پروگرام میں ناظرین اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بنو امیہ کے زمانے میں پلے بڑھے اور جب ان کی عظمتوں کا ستارہ چمکنے لگا تو اس وقت بنو اباسیہ کا ستارہ عروج پر آیا اس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا حمدرس تھا ابو جعفر منصور سے امام صاحب کے تعلقات بہت اچھے تھے لیکن اُس زمانے میں مدینہ منورہ میں جب علوی سعدات نے محمد نفس زکیہ کی سرکردگی میں بنو اباسیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو امام صاحب کی ہمدردیاں محمد نفس زکیہ کے ساتھ تھیں مدینہ کے والی اُس زمانے میں جعفر نام کا ابو جعفر منصور کا حمد ذات تھا لوگوں نے ایسے زمانے میں امام صاحب سے فتوہ پوچھا تھا ہم نے ابو جعفر کے ساتھ بیعت کی ہے ہم محمد نفس زکیہ کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں تو امام صاحب نے فرمایا تھا کہ ابو جعفر نے زور زبردستی سے بیعت لی ہے اور زور زبردستی کی بیعت بیعت نہیں ہوتی اور نہ زور زبردستی کی طلاق طلاق ہوتی ہے مدینہ کے والی نے اسی فتوے کو بنیاد بنا کر آپ کے ساتھ بہت ظلم و زبردستی کی ستر کوڑے آپ کو مارے گئے اور آپ نہایت سکون کے ساتھ یہ کوڑے برداشت کرتے رہے آپ کی پیٹھ لہو لہان ہو گئی آپ کے شانے شن ہو گئے اور جب سزا پوری ہوئی تو آپ سیدھے مسجد نبی گئے اپنے زخموں سے نکلنے والے خون کو ساف کیا مسجد نبی میں نماز ادا فرمائی اور پھر کہا سعید بن المسیب کو بھی اسی طرح کوڑے مارے گئے تھے اور انہوں نے بھی اس کے بعد نماز ادا فرمائی تھی اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتلایا ہے کہ ابو جعفر منصور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ہمدرس تھا جب اس واقعے کی اطلاع ابو جعفر منصور کو بغداد میں پہنچی کہ والی مدینہ جعفر نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایسی سختی رواہ رکھی ہے کوڑوں کی سزا دی ہے اور سارے مدینے میں ان کی تشہیر کرائی ہے تو اس بات سے سخت ناراض ہوا اور اس نے جعفر کو معذول کر دیا بغداد طلب کیا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس معذرت نامہ بھیجا اور ایک ملاقات میں امام مالک سے معذرت کرتے ہوئے منصور نے کہا مالک مجھے اس کا روائی کا علم نہیں ہوا تھا میرے بغیر علم کے یہ سب کچھ ہوا تھا اس کو معاف کر دیں امام مالک نے فرمایا میں تو اس کو کب کب ہل چکا ہوں میں نے اس کو معاف کر دیا ہے یقیناً آپ کو اطلاع نہیں ہوئی ہوگی ایک بار جب منصور حج کے ارادے سے احجاز آیا ہوا تھا اچانک تین بڑے عالموں کی طلبی منصور کے دربار میں ہوئی ان میں حضرت امام مالک ابن ابی زیب اور ابن سمان حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جب بے وقت طلبی کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کپڑے پہنے ایسے کپڑے جو کفن کے لیے کافی ہو جائیں اور پھر حنوت لگایا اور پھر علچی کے ساتھ دربار میں پہنچے جب یہ تینوں اکھٹے ہوئے تو منصور نے ان لوگوں سے کہا منصور نے کہا مجھے خبر پہنچی ہے تم لوگ میرے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر معتبر خبر آپ کو پہنچے تو پہلے اس کے سلسلے میں تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے تحقیق کسی پر ظلم کر بیٹھو اور بعد میں پشتاوا ہو منصور نے بات سنی تو جو بات جس انداز میں کر رہا تھا اس کو چھوڑ دیا اور پھر اب ایک ایک کر کے پوچھنے لگا تم مجھے کیسا مانتے ہو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امیر المومنین مجھے اس سوال سے اگر آپ معاف رکھیں تو بہت بہتر ہوگا منصور نے زد نہیں کی ابن سمان سے پوچھا تم بتاؤ تم مجھے کیسا مانتے ہو کیا سمجھتے ہو انہوں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو جہاد کرتے ہو مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہو اسلام کے پشت فنا ہو اب باری تھی ابن عبی زیب کی ان سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے برملا کہا تم بدترین مخلوق ہو دولت مسلمین کو تم نے اپنی شان و شوقت ظاہر کرنے کے لیے بیجہ اسراف کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تمہاری وجہ سے مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا اور مالدار پریشان ہے کل قیامت میں تم کیا جواب دوں گے منصور کے پاس کافی ساری تلواریں رکھی ہوئی تھی منصور نے کہا ان کو دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے ابن عبی زیب نے کہا کہ ہاں دیکھتا ہوں جانتا ہوں یہ تلواریں ہیں آج کی موت کل کی موت سے بہتر ہے منصور تھوڑی دیر سوچتا رہا پھر ان دونوں کو جانے دیا ماف کر دیا جائیے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا مجھے تمہارے لباس سے حنوت کی بو آ رہی ہے حنوت اس خوشبو کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد کسی انسان کو لگائی جاتی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ صحیح کہہ رہے ہیں بے وقت آپ کی طلبی کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی تھی اس لیے پہلے میں نے غسل کیا پھر یہ لباس پہنا پھر حنوت لگایا کہ امیر المومنین کا ارادہ اگر نیک نہ ہو اور وہ مجھے قتل کرنا چاہے تو مجھے غسل دینے کفن دینے یا حنوت لگانے کی کسی کو زحمت نہ ہو منصور کی طویت بھرا گئی کہنے لگا اے ابو عبداللہ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کنیت اور عرب والے جب کسی کی تعظیم کرتے ہیں کسی سے محبت کا برطاو کرتے ہیں اور اس پر غصہ نہیں کرتے ہیں تو اس کو اس کی کنیت سے یاد کرتے ہیں تو مالک نہیں کہا کہا ہے ابو عبداللہ کیا میں اپنے ہاتھ سے اسلام کا ستون گراؤں گا وہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جانے کے لیے کہہ دیا ہے بھائیو عزیزو اس میں کوئی شک نہیں کہ بنو عباسیہ کے خلاف جو سازشے ہو رہی تھی علوی سعادات کی طرف سے ان میں اکثر بڑے بڑے علماء کرام کا رجحان میلان طبیعت علوی سعادات کے ساتھ تھا حضرت امام مالک بھی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی جو عذیتیں دی گئیں اور جو ان کے ساتھ سختیاں رواہ رکھی گئیں ان کے پیچھے بھی یہی سبب تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا تھا مدینہ میں اس کے پیچھے اصل راز یہی تھا اور آج منصور نے اپنے دروار میں بلا کر ان تین عالموں کو جو بڑے تھے مدینہ کے بلا کر اس بات کے سلسلے میں باز پرس کی اور ابن ابی زیب نے جس جرات بہادری اور کلمہ حق سلطان جائر کے سامنے کہہ دینے کی جو مثال پیش کی واقعی بے مثال ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے منصور کو جو ان حضرات کے قتل سے باز رکھنے کے لیے جو کچھ بھی کیا اللہ رب العزت حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے بھائیو عزیزو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کردار قاریخ اسلام میں اور اس خلفشار کے دور میں ابو بنو میہ کی حکومت کو گئے ہوئے زادہ عرصہ نہیں گزرا ہے علوی سعادات کی طرف سے بغاوتیں جگہ جگہ اور خفیہ تحریکیں چل رہی ہیں ایسے میں پکڑ دھکڑ کے واقعات ہو رہے ہیں اور اکثر ایسے وقت میں انصاف کو دیکھے بغیر لوگوں کو دھرانے کے لیے بھی بہت سارے اقدامات کر دیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کو ان لوگوں کو باقی رکھنا مقصود تھا اللہ رب العزت نے اس کے دل میں رحم ڈالا عدرت امام مالک اور ان کے یہ تین ساتھی منصور کی پکڑ سے بچ گئے اور پھر بعد میں چل کر کافی دنوں کے بعد حالات نارمل ہوئے کیونکہ محمد نفس زکیہ رحمت اللہ علیہ وی شہید ہو گئے اور ان کے بعد ان کے بھائی ابراہیم جنہوں نے بہت بڑی بغاوت اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا تھا منصور بھی ایک وقت کو ہل گیا تھا اس بغاوت سے وہ بھی چند مہینوں کی مضاہمت کے بعد شہید کر دیے گئے اللہ رب العزت ان لوگوں پر رحم فرمائے نیتیں ان کی دیکھتیں جو کچھ بھی ہو رہا تھا ایک دمانے میں بنو اباسیہ کے خلاف لوگوں نے جو کچھ تحریکیں چلائی تھیں الزام تراشیاں کی تھیں بہتان بازیاں کی تھیں قصے گڑھے تھے بنو اباسیہ کے آنے کے بعد اس سے زیادہ کئی گناہ زیادہ ظلم و زیادتی ہوئی لیکن ہم تاریخ لکھنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان واقعات میں مرچ مسالہ لگانے کے بجائے ان کو نظر انداز کرنے کی پالیسی کے تحت بھولانے کی کوشش کی صفح جو پہلا خلیفہ تھا اس کی صفت ہی صفح قرار دی گئی خوریزی کرنے والا جس نے بنو امیہ کے لوگوں کہ اگر قبریں بھی معلوم ہو گئیں تو قبروں کو کھدوا کر لاشوں کو نکلوا کر ان کو بھی سولی پہ چڑھا دیا لیکن یہ واقعات اس مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے جس مبالغہ آرائی کے ساتھ بنو امیہ کے چھوٹے موٹے واقعات کو یا ان کے زمانے میں ہونے والی ظلم و زیادتی کو لوگوں نے مرچ مسالہ لگا کر بیان کیا تھا بعض لوگوں کی تقدیر اچھی ہوتی ہے بعض لوگوں کی تقدیر ان کا ساتھ نہیں دیتی حالانکہ وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں محمد نفس زکیہ علم میں تقویٰ میں پرہزگاری میں حسب و نصب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق میں بہت اونچا مقام رہتے تھے اور حقیقت یہ ہے بنو عباسیہ میں ان کے میل کا ان کے درجے کا ان کے حسب و نصب کا کوئی آدمی نہیں تھا لیکن لوگ تو ان کے ساتھ تھے لیکن تقدیر ان کے ساتھ نہیں تھی اور ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا ان کے بھائی کو بھی بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور اتنا ظلم اور اتنی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی رواہ رکھی گئی کہ برسوں لوگوں کے ذہن و دماغ سے وہ مناظر مہم نہیں ہوئے بھولے نہیں لوگ اور یہی حکومتوں کا ہمیشہ طریقہ رہتا ہے کہ وہ جب ظلم و زیادتی پر اتر آتی ہیں تو اس قسم کی ظلم و زیادتی کرتی ہیں تاکہ مجرم ہی نہیں بلکہ مجرم کو دیکھنے والے مجرم کے بارے میں سننے والے مجرم سے کسی بھی طرح کا دور دراز کا تعلق رکھنے والے ان حولناک سزاؤں کا تصور کر کے بھی کانپ اٹھیں اور حکومت وقت کے خلاف کبھی اٹھنے کی ہماقت اور غلطی نہ کریں ہر جمانے کا یہی دستور ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاریخ کو جو ہم پڑھیں تو تاریخی حقائق واقعات شخصیات عقیدتیں اور افراد کے تعلق سے جو احساسات ہمارے ہوتے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر ہمیں پڑھنا اور دیکھنا چاہیے آج ہماری تاریخ خاص طور سے ہندوستان برے صغیر میں جن لوگوں نے تاریخیں لکھی ہیں ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کی تاریخیں بنو اباسیہ اور بنو امیہ کے سلسلے میں انصاف نہیں کر سکی ہیں بنو امیہ کے زمانے میں جو خدمات اسلام انجام دی گئی اور جس قدر رقعہ اسلام بڑھا پھیلا بنو اباسیہ کے زمانے میں بہت کم اس جیسی مثالیں ملیں گی لیکن اس کے باوجود جو مظالم جو زیادتیاں اور جو کچھ ساری وہ باتیں جس کو لے کر بنو امیہ سے لوگوں کو شکایتیں تھیں وہ یہاں اور زیادہ پائی جاتی ہیں لیکن تاریخ لکھنے والوں نے دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا یہ صاف ان لوگوں کو نظر آئے گا جو لوگ اس کو دیکھیں گے اور خاندان نبوت کے ساتھ جو کچھ بنو اباسیہ کے زمانے میں ہوا اس کو دیکھیں گے بنو امیہ کے زمانے میں ہوا اس کو دیکھیں گے تو زمین و آسمان کا فرق پائیں گے لیکن اس کے باوجود بدنامی اور بدنامی کی شہرت جو بنو امیہ کے حصے میں آئی وہ بنو اباسیہ کے حصے میں نہیں آئی ناظرین پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوٹ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھیے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوٹ کو بنانے میں محمد عبدالسطار نے پورا تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی